چھوڑو تم پچاس ارب کی بھی آفر کرو گے تو جوتے کی نوک پر رکھیں گے اور اس کو پر ٹھوکیں گے بھی نہیں انشاءاللہ یہ جو اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر ہمارے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے انہوں نے ناموسے رسالت کی جنگ لڑی ہے اور لڑ رہے ہیں یہ ناموسے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ایک مشنری جذبے کے ساتھ جو لوٹے تھے وہ نکل گئے کوئی دو کروڑ میں بکا کوئی دس کروڑ میں بکا کوئی پندرہ کروڑ میں بکا لیکن استنجا نہیں کر سکا حمزہ شہباز ان سے ان لوٹوں سے پچیس لوٹوں سے لیکن اب آپ سن لیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جتنے میمران ایک سو اٹھاسی ہیں یہ وہ اللہ کے شیر ہیں کہ جو عمران خان کی قیادت پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کو کوئی طفان کوئی آندھی کوئی بدماشی کوئی گھنڈا گردی کوئی ریاستی مشنری کوئی روپے اور پیسے کی دھونس اور دھاندلی ان کا رستہ کھوٹا نہیں کر سکتی اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز آج کی پریس کارفاس اور میڈیا ٹاک کی کل رانہ سناللہ نے ایک انٹریو دیتے ہوئے کہا میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں یہ پاکستان کے کسی ریموٹ ایریا کی لوکل پولیٹکس ہے یا انڈیا کی کسی ریموٹ ایریا کی ریاست کی سیاست ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی جاننے والا نہیں ہے کوئی چیک انڈ بیلس کرنے والا نہیں ہے رانہ سناللہ فرماتے ہیں کہ چودری پرویز لائی صاحب اور عمران خان صاحب اگر پانچ بندے آپ کے نا آئے باعث تاریخ ہو تو کیا آپ اپنی حکومت بنا لیں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر سلطان راجہ صاحب میں آپ کے سامنے اس میڈیا ٹارگ پنجاب اسملی پاکستان کی سب سے بڑی صوبائی اسملی کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت اس کی توقیر کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا مقصود ہے کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا مطلوب ہے کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے کیا اس نے پانچ بندوں کو سر عام اٹھانے کی دھمکی نہیں دی کیا اس نے آنر ریبر پارلیمنٹیرین کو الیکشن والے دن غائب کرنے کی چاہے وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھنے کی ہو چاہے وہ احواہ کرنے کی ہو چاہے وہ خرید و فروغ کر کے ہو چاہے وہ دھوست دھاندلی اور بدماشی اور گنڈا گردی اور یزیدیت اور ابلیسیت کے ذریعے سے ہو کیا اس کا مطلب یہ دھمکی نہیں ہے کیا اس کے اوپر پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کے الیکشن کمیشن اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گا اس کے اوپر کوئی نوٹس لے گا اس سے پہلے کہ وہ اس قسم کے بیان دے کر پی ٹی آئی کے کارکنان کو استعال دلائیں یہ اتنا بڑا استعال ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کے ہر قانون کے اندر اگر کوئی اپنی عزت اپنے مال اور اپنی جان اس کے تحفظ کے لیے بڑے سے بڑا ایکٹ بھی کرتا ہے تو قانون اس کو معاف کرتا ہے حتیٰ کہ جان لینے تک کبھی جو ایکٹ ہے اگر اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا مال بچانے کے لیے اپنی توقیر بچانے کے لیے اپنی جہدار بچانے کے لیے اپنی زمین بچانے کے لیے اگر کوئی بڑے سے بڑا ایکٹ بھی کرتا ہے تو ہر قانون اور ہر دین اور ہر مذہب اس کو معاف کرتا ہے تو کیا رانہ سناولہ کی اس دھمکی کے بعد کہ ہم پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کو اور ممران سبائی سمبلی کو اٹھا لیں گے خرید لیں گے غائب کر دیں گے اغوا کر لیں گے وہ اسمبلی باعث تاریخ کو اسمبلی میں نہیں آ سکیں گے کیا اس کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنان کو لیگلی اس بات کا رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کا کاؤنٹر کرے وہ اس کو رد عمل دیں وہ اس کے رد عمل کے اندر اپنا کسی قسم کا کوئی پریکٹیکل بربل یا اورن رسپانس دیں رانہ سناولہ موچوں والے باندھر کان کھول کے سن لو تمہاری یہ ٹکٹلیاں رسی جلگی پر بال نہیں گیا تم صرف اور صرف بارکو سے لے کے گولڑا موڑ اور گولڑا موڑ سے لے کے رواد ادھر کے صرف وزیر داخلہ رہ گئے ہو اور اس دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو کہ جس دن یہاں پر وزیر داخلہ فیاضل حسن چوہان ہو پنجاب کے اندر پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہرا سمندر گوبی چندر بول میری مچھلی کتا پانی یہ اس قسم کی دھمکیاں دے کر نہ تم ہمیں ڈرا سکتے ہو نہ ہمارے پارلیمنٹیرین کو ڈرا سکتے ہو چار مہینے تم نے پرچے کٹوائے تم نے رینجرز کو استعمال کر کے پلاسٹک کی گولیاں چلوائی تم نے کارکولان شہید کروائے تم نے سینکروں لوگوں کو زخمی اور پیرالائز کیا تم نے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا تم نے پی ٹی آئی کے بزرگ خواتین اور بزرگ مرد پارلیمنٹیرین کی عزت توکیر اور وقار کی دھگیے اڑائی تم نے چادر اور چار دواری کا جنازے نکالے تم نے ہر قسم کی گنڈا گردی کی ہم نے برداش کی پرسوں سے ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں ہمارے کسی لیڈر نے میرے سمیت اپنے کسی بیان اور پریس کارفرس پر یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا بدلہ نول لیگ کی قیادت سے لیں گے ہم نے نہیں کہا نہ ہماری یہ سیاست ہے ہم نے یہ کہا کہ وہ بیوروکریسی اور وہ پولیس اور وہ افسر کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار رہے ہیں اور جنہوں نے آئین اور قانون کی دھگیے اڑا کر چار مہینے گنڈا گردی اور پدباشی کی سیاست کی ہم ان کو پیڈا ایکٹ کے تحت اخلاق اور قانون کے اندر کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احساب کے شکنجے میں لائیں گے لیکن ہم نے یہ نہیں کہا اپنے کسی بیان میں کہ اب ہم نول لیگ سے ان چار مہینوں کا بدلہ لیں گے کیونکہ ہماری یہ سیاست نہیں ہے ہم نے ساڑھے تین سال کے اندر راول پنڈی میں راول پنڈی میں نول لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ڈسٹک کے عددار میرے ڈیرے استانہ آلیہ چوہان شریف سے آکے اپنا جناب کام کرواتے رہے ہیں اور ان کے کام ہوتے تھے ہم نے تو برداشت کی سیاست کی ہے ہم نے رواداری کی سیاست کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں لیکن جو تم بیان دے رہے ہو تمہارے بیان کے جواب میں صرف میں یہ بات کر رہا ہوں یہ میں افنسیب نہیں یہ میں ڈیفنسیب بیان دے رہا ہوں کہ رانہ سناولہ اس دن سے ڈرو جب فیصلہ باد کی عوام اپنے گھروں سے نکلے گی اور تمہیں اپنے گھر سے اٹھائے گی اس دن سے ڈرو چھوڑ دو رواداری کی سیاست کرو احترام کی سیاست کرو اور وہ جو مسٹر ہنڈر پرسنٹ آصف زرداری جو اس وقت یہاں پر بیٹھا ہوا ہے لاہور میں میری اس سے بھی گزارش ہے کہ جب برا وقت آتا ہے تو تم سٹریچر کے اوپر لیٹ جاتے ہو ویلچیر پہ آ جاتے ہو اور جب تم بیرونی طاقتوں کے شاروں پہ اور امریکہ کے شاروں پہ اور اس کی چرلوں پہ اور گھوٹ میں بیٹھ کے اقتدار میں آ جاتے ہو تو تم اپنے آپ پر مردے آہن کہلواتے ہو میڈیا کے ذریعے سے اور تمہارے جو چیلے چانٹے ہیں ایک زرداری پوری پیپس پارٹی پہ بھاری پیپس پارٹی کا نام لیوہ کوئی نہیں ہے سندھ کی دوڑ تین ڈویڈوں کے علاوہ میں آصف زرداری کو بھی بان کروں گا تم یہاں پر جتنے مرضی پاپڑ بین لو جتنے مرضی پراتھے بنا لو جتنے مرضی تم ڈنڈ بیٹھ کے کر لو تم جناب کیٹو کی پہاڑی پہ چڑ جاؤ تم کسی کھمبے پہ چڑ جاؤ تم کسی برج خلیفہ پہ چڑ جاؤ نہیں بنا سکتے اور اگر تم قانون کی اور اخلاق کی اور آئین کی دھجیاں اڑا کے کرو گے تو پھر اس کا مقابلہ سری لنکا کی سیاست کی طرح پھر آپ کے سامنے آئے گا میں پاکستان کے عدالتوں کو عداروں کو اور مخالفین کو ایک میسیج دوں گا خدارہ خدارہ جو چار مہینے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اب پنجاب کے اندر یہ دوبارہ پریکٹس مت کرنا اگر پنجاب میں یہ دوبارہ پریکٹس ہوئی تو پھر سری لنکا کی عوام کی طرح یہاں پر انقلاب آئے گا دیکھیں الیکشن کمیشن کی سنتحال یہ ہے کہ پرسوں کے الیکشن میں آپ کے میڈیا چینل نے سارا دن دکھایا کہ کیا کیا گھنڈا گردی اور بدماشی الیکشن والے دن ہوئی میں نے کل بھی میڈیا ٹاک پہ یہ کہا تھا ہاں ہی پہ کھڑے ہو کے کہ میری کہوٹا کی زمداری تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اے سی کہوٹا اسسٹنٹ کمیشنر کہوٹا کے دفتر میں سرکاری گاڑیوں میں آٹے کے تھیلے جناب تقسیم ہو رہے تھے الیکشن والے دن میرے پاس بہاول لگر کے پریزائیڈنگ افسر کی ویڈیو موجود ہے جو جناب ایک کونے کھدرے میں بیٹھ کے ٹھکا ٹھک شیر کے اوپر مورے لگا رہا ہے دوسرا ریگنگ کا عالم ساری دنیا کے سامنے ہے لاہور کے اندر نول لیگ کے سارے کیپ خالی تھے یہ چالیس چالیس ہزار ووٹ کہاں سے نکل آئے تو جناب والا ہمارا بلکل عدم اعتماد ہے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر عمران خان صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے الیکشن کمیشنر چینج کیا جائے اور ایک بالکل امپارشل جو ہے وہ لیکشن کمیشن ہر بندہ با شعور ہو گیا ہے عمران خان ہر بندہ نے شعور دیتا ہے اپنے 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 ری کاؤنٹی سے بھی انکار کر دی ہے اپنے زیادہ میں افسر تو آپ صاحب بندے انکار کر دی ہے جیساں نوم میں یا اور میں کوئی رکھا ہوا تھا آپ نے کوئی فالسی بنائی ہے آپ صرف انتظار کریں گے اپنے اتجاز کریں گے دیکھیں جی تازہ ترین مجھے ابھی انفرمیشن ملی ہے چودی ادنان صاحب ہمارے ممبر سبائی سمبلی اور پالیمانی سیکٹری ثابت یہاں کھڑے ہیں پینڈی سے کہ پی پی سیون ہلکے کے پیزائڈنگ افسر نے یا ریٹرننگ افسر نے جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ جو آج ہونی تھی اسے انکار کر دی ہے دو سیٹیں ان کو جتوا کے دی گئی ہیں دو سیٹیں ایک پی پی سیون اور ایک آپ کا جناب ملک نواز ہوان جو ہمارا لاہور کیا یہ دو سیٹیں انہیں پڑے طریقے سے جتوا کے دی گئی ہیں تو الیکشن کمیشن کی یہ ساری گھنڈا گھر دی اور دوسرا جو آپ نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں ابھی اندر چودی پروینزلائی صاحب تھے پالیمانی میٹنگ میں یہ بات رکھیں گے کیونکہ دودھ کھلا ہو تو بغڑ بلہ جانا پھر رہا ہو تو دودھ کو بچانا پڑتا ہے خواجہ سعید رفیق نے کہا ہے کہ ہم نے ملک بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کی ایک تو اس کا جواب دے دیں اور دوسرا یہ سعادے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں جب آپ کا وزیرہ اللہ بنے گیا تو اسمبلی چلائیں گے حکومت چلائیں گے یا پھر اسمبلی ریزولز کر دیں اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی شہباز شریف حمزہ شہباز ویگم سفدروان خواجہ سعید رفیق طائب کہ جتنے لیڈر ہیں نون دیکھے وہ دو دن سے یہ بیانیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤں پہ لگائی ہے نہیں جناب آپ نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤں پہ لگائی ہے آپ نے گیارہ سو عرب روپے کے ایک سو سترہ کرپشن اور لیب کے کیسز معاف کروانے کے لیے اپنی سیاست کا دھرن تختہ کروایا ہے آپ نے این نارو ٹو لینے کے لیے اپنے سیاست کا بیڑا گھر کروایا ہے تو آپ عوام کو بیوکوزہ بنائیں آخری سوال جی میں نے جو بیان دیا ہے اس حوالے سے بتائیے گا ریاستی داؤں اپنے بھی انہوں نے تنقید کی اور یہ بھی کہا کہ نواز شیف کا جو نظریہ تھا وہ جیت کرتے ہیں کیا نظریہ تھا نواز شیف کا اس کے لیے دیول میں نے کل بھی ایک بات کہی جو تمام ٹی وی چینل اس کو چلاتے رہے کہ پرسوں سے لڑائی ہو رہی ہے نون لیگ کہتی ہے کہ ہم لوٹوں کی وجہ سے ہارے ہیں لوٹوں کو ٹکٹ نہ دیتے ہیں تو ہم جیت جاتے ہیں لوٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کی وجہ سے ہارے ہیں اگر ہم آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم جیت جاتے ہیں اب یہ جو بدنامی کی ڈسٹریبیوشن ہے اور اس کی آنرشپ ہے یہ ان دولوں کے درمیان تیع نہیں ہو رہی لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے ہارے ہیں ٹھیک ہے نا دونوں اور جہاں تک بات آپ نے کہی آپ نے کیا کہا جنا نظریہ ہاں نظریہ آپ نے جو جس بندے کا نام لیا ہے نا اس بندے نے جو بات کہی ہے وہ بیگم سبن روان اور نواز شریف کی بات ہے ادھر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اندر سے بغض کینہ اور اناد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ابھی بھی کتنا ہے ان کو کس نے کہا تھا تتے پہ پاؤ رکھو اڑنا نہیں آتا تھا تو پنگا کیوں کیا تھا ٹھیک ہے نا جی یا تو اڑنا آتا ہو تو پنگا کر دے اصل میں آپ نے اپنے گیارہ سو ارب روپے کے کیسز اپنی رمضان شگر مل کے العزیزیہ سٹیل مل کے آپ نے اپنے ایک سو سترہ کیسز ماف کروانے تھے وہ آپ نے ماف کروانے تھے لیکن وہ بھی انشاءاللہ ابھی ہماری حکومت بنے گی تو سارے کے سارے جناب لرن وائٹ ہو جائیں گے سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ اسطیفہ دیں پھر ان کا مطالبہ عام صحابات کی طرف بھرا جائیں اس کے بعد اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں وہ کر جاتے ہیں دونوں مطالبے منظور کرتے ہیں اس کے بعد وہ ساتھ ہی الیکشن کے طرح مطالبہ کر دیتے ہیں کہ چیف جستی جو ہے وہ بھی میری مرضی کا لگا کے یہ الیکشن کروائے جائے اور اہم جو ریاستی ادارہ ہے عسکری ادارہ بعد میں یہ بھی فرمائش کر دیتے ہیں کہ اب میری مرضی کا چیف بھی لگایا جائے تو عمران خان صاحب کی کیا گرنٹی ہے آپ رہنماؤں کی جانئے سے کہ وہ مزید اس طرح کے مطالبات اور خواہشات نہیں کریں گے عام انتخابات کے دوران پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن دلال سوال پوچھے اور وہ معصومانہ ہو یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوئے تو ان کی مرضی چلے گی انہی کی مرضی سے جائے وہ چیف آف آرمی سٹاف لگے گا اگر وہ جناہ وزیر آزم اگر سپوز نہیں ہوتے تو جو بھی وزیر آزم ہوگا اس کی مرضی سے جائے وہ آرمی چیف تائنات ہو جائے گا اس میں کوئی اتنی بڑی بات یا کوئی اتنا بڑا مسئلہ فیصہ گونس نہیں ہے سمجھنا چاہے سمجھنے کے لیے اب روی جلائی صاحب وزیر آزم بنجھا ہوتے ہیں تو کیا سمجھ پنجاب سمجھ کو تحریل کر دیں گے کیا کریں گے کیا لائے حمل ہوں گا دیکھیں کل ہماری کورک بیٹنگ کے میٹنگ کے اندر یہ کٹیگوری کے لیے تیہ ہوئے کہ ہم پائیس تاریخ کو پنجاب کے اندر اپنی حکومت بنائیں گے ہمارا رائٹ ہے کانسٹیوشنل رائٹ ہے اللیگلی ہماری حکومت توڑی گئی تھی اور اللہ پاک کے کرم سے لیگلی ہم نے دوبارہ واپس لینے کی پوزیشن میں آگئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے اور عوام کا ساتھ اور عمران خان صاحب کی ولولہ انگیز لیڈرشپ ان کی انتک محنت ان کی جوامردی ان کا بیانیاں ان کا نیرٹیف اس کی بنیاد میں ہم دوبارہ اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنا رہے ہیں اب ہمارا وفاق کے حوالے سے بڑا کلیر کٹ طالبہ ہے کہ وفاق پہ تو جناب فوری طور پہ اسمبلی کو فارغ کیا جائے اور ہم اس پوزیشن میں ہم اسمبلی فارغ کروا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ سو پیاز اور سو لٹر کھانے گیا وہ قومی اسمبلی توڑیں گے یا صرف سو پیاز پہ توڑ دیں گے اگر تو صرف سو پیاز کھانے کے بعد توڑنی ہوئی تو یہ آج رات کو توڑ دیں گے لیکن اگر انہوں نے سو چا کہ نہیں سو پیاز بھی کھانے ہے سو لٹر بھی کھانے ہے تو پھر یہ دو چار مہینے اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے تو صدر مملکت نے ایک دفعہ ان کو کہنا ہے کہ جناب اعتماد کا ووٹ لو ان کے پاس صرف ایک سو باسٹھ ووٹ ہے ان کے اینکوئیم سے لے کے باپ تک کسی نے ان کے ساتھ نہیں چلنا اور میں تو کہتا ہوں تو چوئی شجاہ صاحب کی فیملی میں سے بھی نہیں انشاءاللہ کسی نے چلنا اگر اپواد کے ووٹ کے وقت آگیا تو اس وجہ سے سو پیاز اور سو لٹر کھائے بغیر ان کو چاہیے کہ اسمبلی ڈیزولپ کریں بجب پہ جواب نہیں دی آپ کی 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 اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحات باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصوں سے مصدفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورٹس پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حال کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحات باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار